ہم ہے یاسیر ملک حریت پسند رہنما جو جیل میں ہیں اور عمر قید کی سجا کاٹ رہا ہے ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے کہ وہ بازابطہ طور پر تیہار جیل میں بھوک ہرطال پر ہیں اور آج ان کے بھوک ہرطال کا دوسرا دن ہے تیہار جیل میں بھوک ہرطال پر اس لئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ ان کی شکایت ہے یا ان کا الزام ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات چل رہا ہے ان کے خلاف جو کیسے چل رہا ہیں ان کی بازابطہ طور پر مناسب انداز میں یا مناسب طریقے سے صحیح انداز میں تفتیش نہیں ہو رہی ہے جانچ نہیں ہو رہی ہے اور صحیح انداز میں وہ کیس نہیں چل رہا ہے جس کا الزام لگا کرتی ہے یاسیر ملک بازابطہ طور پر پچھلے چوبیس گھنٹے سے آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ کل صبح انہوں نے بھوک ہرطال شروع کی تھی تیہار جیل کے سات نمبر جیل میں ان کا بھوک ہرطال شروع ہوا اور آج بھی بازابطہ طور پر بھوک ہرطال جاری ہے ہم میں یہ بتایا گیا ہے اور جو خبر مل لئی ہے جیل انتظامہ کے جانب سے کہ جیل کے کئی عالی افسران نے حکام نے بازابطہ طور پر یاسیر ملک کو سمجھانے کی کوشش کی انہیں بتانے کی کوشش کی کہ ان کا مقدمہ ٹک ٹاک چل رہا ہے بھوک ہرطال پر نہ بٹھیں بھوک ہرطال وہ ختم کر دیں لیکن اس کے باوجود بھی یاسیر ملک نے بازابطہ طور پر اپنے بھوک ہرطال کو جانے رکھا ہوا ہے یاسیر ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان کے خلاف جو ٹیلر فرنڈنگ کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں لیکن ٹیلر فرنڈنگ کے معاملے میں وہ عمر قید کی سزا کٹ رہے ہیں پچھلے دنوں بازابطہ طور پر جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ میں ان کے خلاف روبیہ سعید والا معاملہ پہنچا تھا ہے سپریم کورٹ سے اپیل بھی کی تھی لیکن ان تمام صورتحال میں بہت زیادہ کچھ ان کو رہات نہیں ملی اور انہیں جمہو جانے کی اجازت نہیں مل پائی جس کی وجہ سے انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کیس کے پہلی سماعت کے دوران روبیہ سعید کا آمنہ سامنا کرنا پڑا اب چونکہ مطالبہ ابھی بھی باقی ہے اور مطالبہ وہی ہے کہ وہ بازابطہ طور پر خود جمہو جا کر کے بناف سے نفیس جرہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا الزام یہ بھی ہے کہ ان کی جو کیسے چل رہے ہیں ان کی تحقیقات تفتیش صحیح انداز میں نہیں ہو رہی ہے اس لئے وہ بازابطہ طور پر بہتھے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے ہو گئے بھوکھرٹال پر آج دوسرا دن ہے کل صبح بھوکھرٹال شروع کیا تھا اور آج دوسرا دن ہے جیل انتظامیاں بار بار وقفے وقفے سے گھنٹے دو گھنٹے پر ایک بار دو بار آ کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بھوکھرٹال ان کے صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے ان کے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو خبر مل پا رہی ہے کہ یاسین ملک اپنے زد پر قائم ہیں اور یاسین ملک بھوکھرٹال پر دوسرے دن بھی بیٹھے ہیں دیکھنا ہوا کہ جیل انتظامیاں کی طرف سے کتنی بار کوشش کی جاتی ہے اور کتنی کوششوں کے بعد انہیں کامیابی ملتی ہے یا پھر وہ ناکام ہوتے ہیں یاسین ملک دوسرے دن بھی بھوکھرٹال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں ان پر ان کو اس شکایت ہے یا الزام ہے کہ وہ صحیح انداز میں تفتیش اس معاملے میں نہیں کی جا رہی ہے جس پر انہیں شکوا ہے ایک ہفتہ قبل آپ دیکھیں گے تروبیا سعید جو کہ جمہوں کی ٹاڑا دالت میں جہاں پر ان کی پیشی ہوئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ یاسین ملک کے علاوہ جو ان کے وکیل کا بیان بعد میں سامنے آیا تھا میڈیا سے انہیں بات کی تھی تو کہا تھا کہ یاسین ملک کی انہیں شناخ کر لی ہے باقی جو ہیں وہ اتنا زیادہ جو کہ سرگرم تھے یا نہیں تھے یا پبلک فگر نہیں ہے تو اس لیے شاید ان کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر یاسین ملک کا نام ضرور سامنے آیا تھا جس کے بعد یاسین ملک نے اس کیس میں فیزیکل اپیرنس کے لیے بھی ایک کوٹ سے درخواست کی تھی ابھی تک حالکہ پیشلی بار جب کہا جا رہا تھا کہ یاسین ملک کو لے کر جب روبیہ سعید عدالت میں پہنچی تو اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یاسین ملک کو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے عدالت میں اس وقت ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا لیکن وہ خود جرہ کرنا چاہتے ہیں اس کیس کے سلسلے میں جسر احمد نے پہلے بتایا اب جا کر انتظار ہے کہ کیا انہیں عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جمع جائیں خود جو باقی لوگ ہیں اس کیس میں گواہ ان کے خلاف ہیں بالخصوص جو روبیہ سعید والا جو اگواکاری کا معاملہ تھا جو الزام ان پر اور ان کے ساتھیوں پر تھا اس میں ان کے خلاف جو مقدمہ درجہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے تفتیش نہیں ہو رہی ہے اور اپریل دوہزار انیس میں دہشتگرد تنظیم یا ان کے ساتھ جڑنا مالی معاونت کرنا دہشتگردوں کی یہ سارے کیسز کھل کر سامنے آئے اینائی کے عدالت میں بھی یہ معاملہ پہنچا اور دلی کے عدالت میں جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک دیر ماہ قبل انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئے دفعات کے تحت فرد جمع ان پر آئید کیا گیا ملک اور چھے ریاستوں ملک اور آس پاس کے حصوں میں جہاں پر بدامنی پھیلانے کا الزام اور اس کے علاوہ راولپورہ کا جو انسیڈنٹ تھا بھارپی فضائیہ کی جو اہلکار تھے ان پر پچیس جنوری انیس سو نبے کو گولی چلانا ان کی جان لینا یہ سارے کیسز ملا کر ان پر کئی سارے کیسز تھے لیکن گیر قانونی سرگرمیوں کے لیے روک تھام یا قانون کی متعلقہ دفعات جو ہیں پچیس مئی کو انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن یہ جو کیس ہے جس میں انہیں کافی زیادہ ابحام ہیں شک و شبہات ہیں اس میں وہ خود جرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ کل سے ہرتال پر بیٹھے ہیں جیل نمبر سات میں ہیں اور وہیں پر ہرتال پر بیٹھے ہیں افسران کے سمجھانے کے باوجود بھی جیل ذرائع کے مطابق انہوں نے بوک ہرتال ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے